مال اس کا ہے حکم اس کا چلتا ہے میں سبیدار کے وقت بیٹھا ہوں میں سبیدار کچھ دینا کوئی جوٹے ورعات کیے دوڑے دے دوڑے دے دوڑے کچھ نہیں ان کا دندہ ان کی بون پالش ہے ورنہ انہیں کار دے یہ ایسا ہے کہ پیریس میں کہیں سارے دنیا کو ملازمت ہوگی فریشوں کو نہیں پنجاب میں کہیں ساری دنیا پر سکتے گی اسلام آدمیوں پر آلاب میں پنجاب ہی نہیں پر سکتے کوئیٹا میں بلوشنی پر سکتا پشار میں پشتوں نہ ہونا چاہیے کوئی اور ہونا چاہیے یہ ریزولوشن یہ ہے حالت میں تفصیل بھی نہیں جاتا میں سبید کرتا تو یہ ملازمت خود نہیں آئے امریکہ لائے امریکہ بڑے شان سے لائے آئے اور پھر شان سے کہتا ہے ان کو تو مارو انہیں لگتے ہیں کیوں نہیں یہ کیوں آئے ہیں یہ در کیوں بیٹھے ہیں بھئی تو بلائے ہو ان کو پہلی تھیگا سندھ نے کہا تھے بلائے اس طرح میں چل رہے ہیں میروں کے زمانے میں نہیں تھے کلوروں کے زمانے میں نہیں تھے بلوشن نے کہا تھے بلائے اس طرح یہ تو امریکی مہربانی ہیں ہم تو پر بلا دی جا رہے ہیں تو یہ جو صورت خالد خارجہ پالیسی ہے میں پاکستان کی خارجہ پالیسی جیسے بے غیرد پالیسی آپ کو کبھی نہیں ملے گی اگر مجھے آپ ٹائم دے کسی وقت میں دو تین گھنٹوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ بے غیرد پالیسی کی انسی ہے ایک آدمی غیرد بن تھا خارجہ پالیسی کے والے سے دوسری جوٹی پر بینڈا ہے وہ پشتین تھا وہ ایول خان تھا اس نے بڑے جرائم کی بڑی بدباشیات کی بلہ ضرم کیا سارا کچھ کیا لیکن جب اس نے دیکھا کہ ہمیں ہندوستان پر حملے کے لئے کہا گیا ہم نے حملہ کیا پندرہ دن کا راشن بیا جب ہم قریب آئے تو اسے راشن بند کر دیا دھوکہ دیا اور ٹینک سارے گھوپ گئے اور یہ شہر تھا اس کے قریب میں پہنچے تو جنرل یایہا کو بلایا گیا جنرل اس کو گیا بلی نبی کہا رہی ہے شکستوی جلی تو اس نے حسین آخر امریکہ سے تعلقات بند کر دیکھتی یہ بیٹ میں غدہ اس کے بغاعت کی اس نے ان کا اڈا بند کر دیا پشاور والا اس نے لکھا جانسان میں ختم پڑے آپ سارا بھی کار موجود ہیں یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ ساتھ موجود ہے انگریجی کو سندھ میں ختم کیا گیا ہے سندھیں انگریجی منا ہے آپ سیشن جل کے بعد جائیں گے چار فکر بولے گا تین اس میں سندھیں انگریجی ہوگی ہمارے ہاں سندھیں انگریجی چلتی ہے پہلے ہوتا تھا گنبانی برد بنی کیا ہماری گو کہ ہماری اکرائی کہتا ہے آج کل ہم اس طرح ہے برد بنی کیا کرتا ہے وہ بولتا ہے کہ سندھیں انگریجی نہ پڑے ہم پنجابی بھائیوں سے زیادہ انگریج جانتے تھے بامبی انیورسٹلہ ہم سے سیکھتے تھے ہم دل علیکہ والوں پر ہنستے تھے غلط ہنگریجی غلط کیا ہے what are you doing اب ہم وہ پڑتے ہیں خیان کبھی انگریجی بند ہے تعلیم بند ہے کروڑ ہاں پر آخرش کرے تعلیم ہمارے لئے مملوہ ہے نہیں کر سکتے اور قتل عام پر لگا دیئے ڈیوٹی ہے ہماری اتنی بہن ہے مائن مرنے چاہیے کوٹا ہے وہاں چھاوئی ہے ہتھیار سپلائے ہوتے ہیں اسٹیٹ کروئے ہیں اسٹیٹ سپلائے ہیں ڈیوٹی ہے ڈیسٹوائیشن بائی پسندیز آؤ ختم کرو داشتگد ادھر ادھر پیر نیر ادھر سسٹم یہ تقریر یہ پھلانا یہ وہ اور ادھر حقوت میں سکا دیتے ہیں تو میں کہتا ہوں آئیے اس راستے کو لیں سرسجد والے راستے کو علامہ اقبال والے کو حقورانی کا حق خود استعمال کریں انیس سو چالیس پارے کے فیضلائے پر پھر سے آئیں ورنہ یہ حقومت ہے نہیں میں عالمی تائی کا بہت گہرا ہوں مجھے پتا ہے مجھے کسی نے بوشا بھٹو صاحب آیاز آیاز شیخ آیاز نے کہا شیخ آیاز ہمارے عبدو صاحب پھلیاں بتاؤ حقومت کیا لے مجھے کون سی حقومت کہا بھٹو صاحب کی بنگا گئی کہاں میں نے کہا آئی نہیں میں نے کہا میں نے بہت جو دی ہے نہیں نظر مجھے کھائی پھر یہ پتا تھا بھٹو صاحب کیا لسٹ یہ پچھ رہی اچھا پھر یہ ہے کہ پاکستان ختم ہو جائے گا پھر موجہ ہی موجہ موجہ ہی موجہ پھر موجہ کیا ہوگی ہم بھوطان بن جائے گی شروع کیونکہ آٹھ بھوطان یوں 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 حضر امریکہ صاحب بیٹھاؤ گا تیر جار بڑے ریز جائد میں تیر جار بڑے ریز جائد میں اپنیاب میں ہو کر کہ جائل اس سے بھی پچاس دونہ زیادہ بلدستان کو جائل بنانا ہے چند کو بنانا ہے ان کو بنانا ہے آپ اس میں وحشی بنا کے لڑکے ہم خوش ہیں آزاد آزاد سہدہ آزاد ہو گیا بھر یہ میں پتا ہے لیلے میں کہا تھا اگر فنگز بینی ایک ور لارجر سٹیٹس اگر فیورد ٹھو دو ماسز دین دس مارل سٹیٹس ہماری آزاد بزنیوں تھے تو کہتے تھے اس کو کہتے ہیں آپ آزادی کی فائدے میں نہیں اس نے کہا میں تو فائدے میں ہوں لیکن کونسی آزاد نہیں چلی کہا ایک فیصلہ تھا جرگے کا مجھے بولا اللہ ایسا کیا ایسا کیا تو آئے ایک آدمی میرے ساتھ تھا اس نے کہا یہ قرآن کا واسطہ اس پر یہ لکھائے تو آزاد ہوں ہمیں قرآن سکھاتے ہو تو مجرم ہو شک کرتے مجھے کہا تم اس کے ساتھ آئے ہو میں نے کہا ہاں تو کسی نے کہا یہ سردار کا بیٹا اچھا سردار ورنہ میں بھی اس کے ساتھ چلا گیا تھا کہا بھائی مجھے یہ آزادی نہیں چاہیے اپنے پاس جیب میں رکھو ہم بھی کہتے ہیں یہ آزادی نہیں چاہیے ہم آگر ہوتے اس وقت اگر سندھ آزاد ہوتا تو مجھے ایم کیوں میں سندھ آگا رہو یہ بڑھے رہ بیٹھے ہیں مجھے بولنے دیتے یہ تو پنجابی جو عذاب ہیں ہمارے لیے ان کی حکومت ہے تو مجھے وقت کرنے سے تقریر کرنے سے میں ایک خرچ ہوں ہر کوئی آدمی خرچ ہے کارو کری رہا گھڑکی طرف دیکھ رہا تھا دیکھیں انہاللہ ہے و انہاللہ تو یہ بشانیت کے طرف ہم کو بیجنے کا نام رکھتے ہیں آزادی یہ فراد کا نام ہے اور میں کہتا ہوں کہ فراد نہیں چاہیے اور پنجاب بھی چلا گیا ہے دو دن ہوا ہوئے جب خلیر خان پاکتہ اور آر کرتے تھے اب ہم چھوٹے سبوں کو پنجاب کی خلاف استعمال کرتے ہیں پہلے پنجاب کو ہمارے خلاف استعمال کرتے تھے وہ ان کی باری تھی اب ہماری ہے کھیل کھیل رہے ہیں لیکن ہم بے وقوف نہیں ہیں ہم بنجابی خائیوں کرتے ہیں تو شاعری باری شروع کام کی باتیں کرو جو کام کی باتیں آج ہم نے سنی ہے اور بھی ہوگا آؤ منیسی آکو زبر آؤ باتیں کریں یہ دہشت گردی بند کر دو یہ سندھ پڑ نہیں سکتا ہمیں سندھ ہماری ہے کراچی میری ہے اس پر کسی کا سب جاستہ میں لین ہو جاستہ سے کام کچھ نہیں ہو اس دن سنکار نے ایک ایسی بلائی میں ادھر تھا پسٹون کر رہے تھے گلگڑا کر ہمیں مہربانی کر رہے تھے اور لوگوں کر رہے تھے ہمیں مہربانی کر ہم پر رہن کر میری بھائی آئی میں نے کہا جناب میں بھی آپ کو درخواست کرتا ہوں کہ رہن کر لگڑا ہم پر بند کر اپنے آپ پر رہن کر اتنی نب رہا پاکی ہے کاما کہکا ہے دامن کو دیکھ دیکھ بندے کا بادہ ہے یہ امریکہ کے بہادر پر چلتے ہو امریکہ نے بہتوں کو رولا دیا اب ان کا لاش نہیں ملتا جو امریکہ کے طرف گیا گیا شاہ ایران بھی امریکہ کے طرف تھا صدام بھی اس کے ساتھ تھا پر روشی بھی اس کے بعد تھا جنرل ڈیو بھی تھا کہا ہے لاشت کے تمہارا لاشت بھی نظر نہیں آئے گا بہت پراپلیوشن جنہوں لوگوں سے باستہ رکھتے ہو جنہوں نے ارغون سے حساب کتاب لے آتر خانوزہ کیا مکنوزہ کیا گوللہ جنگل کیا سندگان دیر سے ہوتے ہیں ہنڈے بھی دیر سے ہوتے ہیں آرام کرو کبیت پر کھنڈے ہوگا کھنڈے ہوگا